شارو خان کی فلم جوان سات ستمبر کو ریلیز ہوگی مگر فلم نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا ہے جی ہاں پتھان کی طرح جوان بھی اب ریکارڈ کی طرف بڑھ رہی ہے فلم نے ریلیز سے پہلے ہی ریکارڈ بنانا شروع کر دیئے ہیں پچیس جنوری کو ریلیز ہوئی پتھان نے بھی نہ صرف انڈین باکس آفیس پر بلکہ ورڈ وائیڈ بھی زبردست بیزنس کیا تھا جس طرح پتھان نے کئی بڑے بڑے اور نئے ریکارڈ اپنے نام کیے تھے ویسے ہی اب جوان نے بھی ریکارڈ بنانا شروع کر دیئے ہیں سات ستمبر کو ریلیز ہونے والی فلم جوان نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا ریکارڈ ہے جو جوان نے اپنے نام کیا ہے جس کی چرچہ اب بولیوڈ گلیاروں میں زور و شور سے ہو رہی ہے دراصل جوان کا ان دنوں کافی کریز بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں جوان نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی پانسو پچاس کروڑ سے اوپر کا بزنس کر لیا ہے جی ہاں پتھان نے انڈین بوکس آفیس پر پانسو پچاس کروڑ کا بزنس کیا تھا تو وہی جوان نے ریلیز سے پہلے ہی اتنا بزنس کر لیا ہے دراصل جوان کے اوٹیٹی رائٹ اور سیٹلائٹ رائٹس کو بیچ کر میکرز نے پانسو پچاس کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر لیا ہے بات کریں جوان کے تیٹیکل ڈسٹیبیوشن رائٹ کی تو تین سو دس کروڑ روپے میں سیل ہو چکے ہیں اور وہیں سیٹلائٹ رائٹز زی ٹی وی نے پچاسی کروڑ روپے میں خریدے ہیں جبکہ میوزک رائٹز ٹی سیریز نے پیتیس کروڑ روپے میں حاصل کیا ہیں تو وہیں ڈیجٹل رائٹز نیٹ فلکس نے ایک سو پیتیس کروڑ روپے میں خریدے ہیں اور اس طرح کل ملاکر فلم نے پان سو پینسٹھ کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے جبکہ فلم کا بجٹ دو سو کروڑ روپے بتایا گیا ہے یعنی فلم نے ریلیز سے پہلے ہی تین سو پینسٹھ کروڑ روپے کی دھماکے دار کمائی کر لی ہے جو کہ بولی وڈ میں اب تک ایک ریکارڈ ہے سات ستمبر کو فلم جب ریلیز ہوگی تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ فلم انڈین باکس آفیس پر چھ سو کروڑ روپے کا بزنس کر جائے گی جبکہ ورڈ وائٹ بات کریں تو فلم پندرہ سو کروڑ روپے کمانے کی امید ہے خیر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلم جوان انڈین باکس آفیس پر کتنا بزنس کر پائے گی ہمیں کومنٹ سیکچن میں جا کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولیوود 2020